السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے پاور کی سائیکولوجی پر جب آپ پاور کو کھوتے ہونا یہ ایک قسم کی کمزوری ہے آپ اپنا پاور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں دیکھیں ایک پاور ہوتا ہے فیزیکل پاور کے کسی کے پاس بڑا پاور ہے ایک مینٹل پاور ہوتا ہے تو وہ جو مینٹلی طور پر آپ کے پاس پاور ہے وہ کھو دیتے ہیں آپ کچھ چیزیں کر کے وہ ایک قسم کی آپ کی ویکنیس ہے جو آپ کسی کو دیتے ہو پھر وہ انسان آپ کی پکڑ میں نہیں آتا وہ انسان اپنے مطابق چلتا ہے آپ کی عزت نہیں کرتا نہ قدر کرتا ہے پھر آپ پریشان ہوتے ہو اور پھر میری ویڈیوز دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ پاور کو کھوتے ہو جو کہ نہیں کھونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو سمجھاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ کال بک کر آ سکتے ہیں جس کے کچھ چالجز ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہی بات کرنی ہے تو انسٹراغرام پر آپ نے کنٹرکٹ کرنا ہے سب سے پہلے چیز یاد رکھئے گا آپ دیکھیں گے جب بھی کسی بھی رشتے میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے انسان کا تب آپ اپنا پاور کھو دیتے ہو اب آپ کہیں گے یہ کیسی نفسیات آپ بتا رہے ہیں یہ ایسی ہی نفسیات ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کسی کے ٹائم کا کسی نے کہا آٹھ بجے کال کرتا ہوں آپ کو آپ ویٹ میں ہیں اور آٹھ بجے کال نہیں آئی سب آٹھ بجے کال آئی تو آپ اپنا پاور کھو دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ ویٹ میں بیٹھے ہیں اور اس ویٹ کے اندر آپ کے ساتھ پتا کون سا پرابلم خیریٹ ہوتا ہے آپ اپسیشن کا شکار ہوتے ہو اپسیشن کا کیسے آپ کے ذہن کے اندر ڈیفرنٹس سوچیں چلتی ہیں پریشان ہوتے ہو اور اس شخص کے بارے میں ملٹیپل سوچیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہو اور پھر آپ اسے لڑتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اور اپنا پاور کھو دیتے ہو ویٹ کے نتیجے میں اب یہ جو ویٹ ہوتا ہے نا میری بات ہمیشہ یاد رکھنا کل کو میں ہوں گا نہیں ہوں گا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ویٹ کروایا جاتا ہے ویٹ کیا نہیں جاتا اب میں یہ کچھ آپ کو غلط نہیں گائیڈ کر رہا لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے چیز بتاتا ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پھر ہی یہ کسی کو ویٹ کروائیں سمجھا کہ یہ بات میں بالکل بھی نہیں کر رہا یہ ایک قسم کا کسی کو ٹورچر کرنا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویٹ کسی کو اس صورت میں کروائیں کہ آپ بیزی ہی اتنے ہیں میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کام کریں آپ بیزی ہی اتنے ہیں کہ از خود کسی کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے از خود کرنا پڑ رہا ہے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم زیادی تارچر کرنا ہے نہیں 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 آپ بیزی ہی اتنے ہو جائیں کہ لوگوں کو آپ کے وقت کے لیے ویٹ کرنا پڑے پھر لوگ آپ کو ویلیو دیں گے یہ بڑی امپورٹر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو آپ دیکھو کہ جن لوگوں کے وقت کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے لوگ ان کی عزت کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں لائک عمران خان نواز شریف بڑے بڑے جتیں بھی دوسرے لیڈرز ہیں آپ دیکھو کہ عوام کو ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو عوام کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ان کی عزت کتنی کرتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے سمٹائم ان کے پاس وقت ہوتا بھی ہے شو یہ کراتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ملنے کا ٹائم نہیں ہے یا اس ایک مجمع سے جلدی میں چلے جانا لوگوں کو یہ فیل کروانا کہ یار ان کے پاس تو بڑے کام ہے پتہ نہیں کیا یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو ویلیو دے رہے ہیں اور لوگوں کو سائیکولوجیکل ہی بتا رہے ہیں کہ we have not time for you too much time for you اور ہمارے جیسی عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے بس ان کے لیے پاگل ہو رہی ہے اس چیز پر بھی کبھی میں نے بات کرنی ہے کہ کیسے ہم یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہوئی بھی ہے ان کے پیچھے کیسے جاتے ہیں ایکس وائی زیڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلان غلط ہے فلان ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن اس پر تھوڑا سا ہم کبھی ڈسکس ضرور کریں گے میں چاہتا ہوں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ ویٹ آپ نے جو ہے نا کرنا نہیں ہے جس وجہ سے آپ پاور کھو دیتے ہو سیکنڈ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پاور کھوتے ہو آپ ایک ایسے ریلیشنشپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے جو انسپورٹیو ہے جو انکائنڈ ہے جو ابیوز کرتا ہے اور اس کو آپ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کی منتیں کرتے ہو اس کے پیچھے جاتے ہو جو کہ آپ کی گلتی جس وجہ سے آپ پاور کھو دیتے ہیں پھر لوگ آپ کے ساتھ اپنے مطابق چلتے ہیں آپ کے مطابق نہیں چلتے ہیں آپ کی سنتے نہیں ہیں آپ کی سنتے نہیں ہیں آپ کمزور پڑ جاتے ہیں آپ ویک ہو جاتے ہو آپ روکتے ہو آپ پریشان ہو جاتے ہو بڑے بڑے مسائل آتے ہیں میرے پاس اب میں کیا کیا شیئر کروں یعنی کہ ایک تو پرائیویسی ہوتی ہے ہم شیئر نہیں کرتے کسی کا بھی مسئلہ کہنے کا مقصد ہے ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ اگر ان کیسز کو میں بتاؤں کسی کا نام نہ لے کر تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اتنے اتنے لوگ پریشان ہیں اتنے لوگ پریشان ہیں شاید آپ کی پریشانی بلکل چھوٹی ہو اتنے لوگ پریشان ہیں ٹھیک ہے تو آپ چیزوں کو جو ہے نا لائٹر موڈ پر لیا کریں ٹھیک ہے سیکنڈ چیز پر آتے ہیں جب آپ تھرڈ چیز ہے جب آپ ریجیکشن کو آوائیڈ کرنے کے چکروں میں لوگوں کو پلیز کرتے ہیں پلیئر دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو خوش کرنے کی ان کو ہیپی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ کہ کہیں مجھے ریجیکشن نہ مل جائے اگر میں نے اس کی فلان خواہش نہ پوری کیجئے تو مجھ سے بات نہیں کرے گا بھائی نہ کرے نہ کرے فیکنس کیوں لے کر آتے ہو جو اس چیز سے دل نہیں کرتا وہ کیوں کرتے ہو اسی وجہ سے لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ اپنا پاور کھوتے ہیں لوگوں کے مطابق چل دیں پھر ایڈ دا اینڈ کوئی بھی آپ نے ان کا کام نہ کیا وہ آپ سے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہوتے کونہ میرا کام نہیں کیا اور آپ کو پھر ڈر لگا رہتا ہے اپنے کام چھوڑ کے اپنی چیزیں چھوڑ کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں پھرتے ہیں ان کے فارم فل کرتے ہو ان کی ٹیسٹ دیتے ہو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں آپ ان کو پیسے دیتے ہو گفٹ دیتے ہو جب بولا جہاں جانا ہے ہاں چلے جو چلتے ہیں نہیں گئے تو نرازگی ہوگی ایک دفعہ انکار کیا تو کام خراب ہو گیا یا کیوں بھائی آپ کوئی جو ہے نا کمپیوٹر ہیں جو ہر چیز مانتے جائیں یا کسی کو نوکر ہیں ہاں آپ لوگوں کی ہیلپ کرو بھائی وہ جو ایک شخص ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ جو سلاب میں اتنے متاثر ہو گئے ان کی بھی تو ہیلپ کرو نا آپ کہتے ہیں سر وہ پریشان پریشان تو دوسرے لوگ بھی ہیں تو ان کی کیوں نہیں ہیلپ کرتے ہیں مہین سوال میرا ایک پرٹیکلر بندہ اس کی کیوں ہیلپ کرتے ہو یہ سوال ہے میرا میں آپ کو ہیلپ سے نہیں روکتا کریں ہیلپ دوسرے غریبوں کی بھی تو کریں نا دوسرے تو مجبور اتنے الہچار ہیں ان کی بھی تو کریں نا ان کی نہیں کرتے آپ اسے ایک بندے کو پیسے بھی دینا ہے گفٹ بھی دینا ہے ہر چیز کرنی ہے کسی غریب کو کبھی کچھ نہیں لے کر دینا کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آتھیں آگے اس کے علاوہ آپ اپنے اندر ڈیبیٹ کرتے ہو آپ کے اندر انٹرنل ورڈ ایک ایکسٹرنل ورڈ ہوتا ہے یہ دنیا سامنے آپ کے ہے ایک انٹرنل ورڈ ہے ٹھیک ہے اندر کی دنیا ہے آپ کے اندر کی دنیا تو آپ کے اندر کی جو دنیا ہے وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیبیٹ کیسا ہو رہا ہے ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے ہو رہا ہے ہو رہی ہے پتہ نہیں ہو رہی صحیح لگ رہا ہے مجھے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں وہ سچا ہے کہ نہیں آپ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے آپ کو اپنے آپ پر سمٹائم گصہ آتا ہے آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے یعنی کہ اندر ہی اندر خود سے لڑتے ہو خود سے لڑنا چھوڑے جب بھی آپ آپ کو یہ لگے نا کہ اندر ہی اندر آپ کے لڑائی ہو رہی ہے تب آپ نے اس لڑائی سے نکلنا ہے ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا جن چیزوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے وہ کھوجنا نہیں ہے جس کے کھوجنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں like آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں ٹریس کرتے ہیں لوگوں کو یہ کرنا بند کرتے ہیں پریشانی ختم ہو جائے ہمارا یہی مسئلہ ہے ہم اس کو ادھر سے ٹریس کرتے ہیں کبھی ادھر سے کرتے ہیں کبھی ادھر سے انویسٹیگیشن کبھی ادھر سے انویسٹیگیشن یہ ہی ہماری غلطی ہوتی ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اور فائنل چیز میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہ ہے ہم اپنے آپ کو پیرلائز کر دیتے ہیں پیرلائز کس میں میں فیر ہوتا ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی دور نہ چلا جائے چھوڑ نہ دے دیکھیں چھوڑ دیا کسی نے کیا ہوگا مجھے جواب دے کیا ہوگا انسان کو جب تک کوئی پریشانی آتی نہیں ہے تب تک ہے تو ہوئی پتہ نہیں کیا ہو جب آ جاتی ہے اس سے نکل جاتا ہے بندہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں لوگوں سے نکل جاتے ہیں ان سے تو ان چیزوں کو چھوٹا سمجھیں فیر مت ڈالیں اپنے ذہن میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ زندگی ہے اپنے پاور کو مینٹین کریں پاور کھو دو گے یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ آپ کو اپنے مطابق چلائیں گے آپ کی عزت نہیں ہوگی نہ ہی قدر ہوگی ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوگی سو تھانکیو پر ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ